اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں شاہستہ عزیز آج میں لائیوں پھر ایک نئے ریمیڈی آج ہم بنائیں گے ڈرائی سکن والوں کے لیے ڈرائی سکن بہت دفکل سکن ہوتی ہے کیونکہ اس میں جھرییاں جھائیاں رنکل اور کریکس وغیرہ بہت جلدی آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کو زیادہ تر موسٹرائز رکھنا پڑتا ہے تاکہ ہمارے سکن سوفٹ اور اٹیکٹیو لگے تو اس کے لیے ہم آج ریمیڈی بنائیں گے گھر پہ وہ بھی گھر کی چیزوں سے بہت ہی ایزی ہے سب سے پہلے ہم بنائیں گے کلینزر کلینزر کا کام کیا ہوتا ہے یہ اسکن کو کلین کرتا ہے اس کو موسٹرائز کر کے ہمارے سکن کو سوفٹ بناتا ہے اور سموت کرتا ہے تو کلینزر بنانے کے لیے ہم آتے ہیں انگریئنس کی طرف تو ہم سب سے پہلے لیں گے ایلوورا جیل اس میں ہم ڈالیں گے کوکونٹ آئل اچھا آپ کے پاس جو بھی اوئل ہو آپ وہ لے سکتے ہیں جیسے کہ آلمٹ آئل، آولیو آئل، کوکونٹ آئل اس کو اچھے سے کریں گے میکس اس کے بعد ہم لگائیں گے اپنے فیس پہ دو سے تین میٹ آپ چھوڑ دیجے گا اور اس کو آپ صاف کر دیجے گا آپ آتے ہیں ہم ریمیڈی نمبر ون کی طرف ہم بنا رہے ہیں فیس پیک نمبر ون اس کے لیے لیں گے ہم ایک ٹیبل سپون ملک کریم بلائی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ملائی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے ہاف ٹی سپون سے بھی کم حلدی یعنی کہ ٹرمریک اس کو اچھے سے ہم میکس کریں گے تاکہ یہ بلکل سموت ہو جائے کوئی بھی اس میں لمس نہ رہے اس کے بعد ہم لگا لیں گے اس کو اپنے فیس پہ پندرہ سے بیس منٹ ہم اس کو چھوڑ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہم پھر اس کو اچھے سے واش کر دیں گے اب ہم آتے ہیں فیس پیک نمبر ٹو کی طرف ہم سب سے پہلے لیں گے دہی ہم لیں گے جی ہنی شہد ہاف ٹی سپون ہنی اور شہد ہماری سکن کے لیے بہت بینیفیشل ہوتا اور بہت افیکٹ کرتا ہے ہماری سکن پہ پھر ہم اس کو کریں گے اچھا سا میکس دہی میں نیچرل بلیچنگ ایجنٹ ہوتے ہیں جو ہماری سکن کے لیے بہت بینیفیشل ہوتے ہیں شہد ہماری سکن کو گلو دیتا ہے ہماری سکن کو موسٹرائز کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے لیجئے جی ہو گئے ہیں تینوں ریمیڈیز تیار ایک ہے جی کلینزر دو ہے فیس پیک آپ چاہے تو اس کو پف کے ساتھ بھی ریموف کر سکتے ہیں اگر چاہے تو آپ واش کر لیجئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت زبردست ہیں اچھا لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد کیجئے گا نیک تمنہوں کے ساتھ اللہ حافظ رکی رکی کہاں جا رہے ہیں اس کو ٹرائے کرنے کے بعد بھولیے گا مت مجھے بتائیے گا ضرور اللہ حافظ